موسیقی پاکستان سفر کر رہا ہے اس وقت پانی رک جانے کی وجہ سے کیونکہ ہم تو صرف مائدہ کو مجبوری طور پر دیتی ہیں جب سے ہم نے یہ انیس سو ساٹھ پیس کو سائن کیا ہے کہ اس میں کہاں کہاں ریکاؤٹے تھیں کیا جو ہے ٹریٹی کی وائلیشن تھی ٹریٹی پرویینز کی ڈیلیوشن کتنی تھی اور اس کے جو پاتھتران پر ایفیکٹس تھی تو ظاہر ہے کہ کمیشن لیول پر ان تمام ایشوز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے لیکن ان ٹوٹیلیٹی ٹریٹی کی امپلیمنٹیشن میں ہم سمتے تھے کہ اس طرح کو لیٹرین سپیرٹ میں نہیں تھی تو لہذا ظاہر ہے کہ یہ ابھی جو فرن سکریٹیز وہاں پر تشریف لے گئے ہیں تو مریشن وائٹن پاور کے اندر یہ ڈپارٹمنٹ ہے تو مریشن وائٹن پاور نے جو ہے ان کو بریفنگ دی تھی اور ظاہر ہے کہ ابھی جیسے کہ رپورٹس آ رہی ہیں اچھا نروپوان راؤ نے اپنی پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو سنتاس مائدہ ہے اور اگر کوئی بھی ایسے ڈسپیوٹس ہیں تو ان کو ڈسکس کیا جانا چاہیے اور کمیشنر لیول پر ان کو حل بھی کیا جا سکتا ہے اب تک جتنے ایشوز ہیں اور آپ نے ریس کیا ہوں گے یقینا پاکستانی سائٹ سے کیا رسپونس رہا ہے اب تک انڈیا کا ہاں اس میں دیکھیں جی اگر ہم اس کو لیں جب سے ٹریٹی سائن ہوئی ہے تو سب سے جو پہلا ایشو آیا تھا سلال ہائیڈولیکٹک پلانٹ کا تو یہ جناب پر انڈیا نے سور کیا تھا ارلی سیمیٹیز میں اور کمیشن نے اس کو حل نہیں کر سکتا تھا تو پھر فورنڈ سیکریٹیز لیول پر اس ایشو کو حل کیا گیا جس پر پاکستان کے جو اعتراضات کے ان کو اڈیس کیا گیا تھا اسی طرح ابھی یہ جو بولر بیراج کا ایشو ہے تو یہ بھی کمیشن لیول پر ہم انفورچنیٹلی حل نہیں کہا سکے تھے اور پھر دونوں گورنمنٹ جو ہے بھی اس پراسس میں ہیں اور یہ سی بی ایم کا جو ہے ایک بھی تک پارٹ ہے اور اسی طرح یہ کشن گنگا پر جو ہے یہ میں شاملتا ہوں کہ کمیشن نے کافی کوشش کی لیکن ظاہر ہے کہ اس پر کچھ پیش ایکس نہیں ہو سکی جس کا کہ پاکستان نے جو ہے ہنڈیا کو نوٹیفائی کیا ہے تو میں سمتا ہوں کہ ہم نے ایشو کے ریزولوشن کی طرف بڑھنا ہے پراسس کے مختلف سٹیجز ہیں پہلا کمیشن ہے پھر اس میں ٹیکنیکل ایشوز کے لیے نیوٹل ایکسپرٹ ہے یا اس میں پھر نون ٹیکنیکل کے کوٹ آف ایسپرٹیشن ہے اور پھر دونوں گورنمنٹ کیاپس میں اس ایشوز کو ٹیک اپ کر سکتی ہیں تو یہ سارے پراسس ٹریٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک حصہ ہے اور کوشش اس میں جہیل کرنی چاہیے کہ یہ جو میکنزم ہے اس کے اندر رضی نقشی کو حل کر لیا جائے جمان صاحب جتنے آپ نے جو وارٹر ڈسپیوٹ کو لے کر اور جتنی ڈسپیوٹ پھر سامنے آئیں تھی جیسے کشن گنگا ہے بغلیار ہے لبیراج ہے تو کمیشن لیول پر اگر یہ حل نہیں ہو پاتے تو پھر نیکسٹ لیول کا اس میں دیکھیں جیسے یہ جو ہے نا ڈیزائن کے مسئلے یا ایسے کہ ٹیکنکل ایشوز ہیں تو وہ ٹریٹی میں یہ لکھا ہے کہ نیوٹل ایکسپرٹ جو ہے وہ ایک انجینئر ہوگا اور دونوں ملک مل کر اس کو اپائنٹمنٹ اس کی کریں گے اور اگر دونوں متفق نہیں ہو سکتے تو پھر ورلڈ بینک کو کوئی بھی کمیشنر ریکویسٹ کا سکتا ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلدیار کے ایشو میں پاکستان نے ورلڈ بینک کو ریکویسٹ کی اور جو ہے جو ہے سوٹ انجینئر وہ اس پر اپائنٹ ہوئے تھے پھر یہ ہے کہ اگر میں کیونکہ ٹیٹی میں کچھ پیجز دے دیا گیا ہے کہ یہ ایس شوز نیوٹل ایکسپرٹ کے لیے ہیں وفت ہمارے پاس بہت کم ہے جماعت علی شاہ صاحب لیکن آئندہ دنوں میں ہم آپ سے تفصیل سے اس کی اوپر ضرور بات کریں گے صرف جاتے جاتے یہ بتائیے کہ کیا ریویسٹ کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے پاکستان سمجھتا ہے اس ٹریٹی پر ریویسٹ کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہم نہیں سمجھتے کہ ابھی یہ سٹیج آیا ہے اور تمام جو ایشوز ہیں یہ اس میں آرٹیکل ایٹ فور اے کے تحر گورنمنٹ جو ہے وہ کمیشن کو انٹروز کر سکتی اور کمیشن اس پر گورنمنٹ کو ریکوڈ دے سکتی ہے اور یہ سارے میکنیز بہت بہت شکریہ جماعت علی شاہ صاحب کہ آپ نے ہمیں جوئن کیا آج بہت سے مسائل کی اوپر بات ہوئی ہے کشمیر ہے دہشتگردی ہے اس کے علاوہ سیاچن ہے سرکریک ہے جو پاکستانی سائیڈ نے ریس کیا اور پانی کے مسئلے کی اوپر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا اسی کے ساتھ مجھے یعنی نادیا ناکھی کوئی اجازت دیجئے امن برابری کے ساتھ اور اس کے علاوہ مختلف پروگرامز وہ چلتے رہیں گے اور آپ دیکھتے رہیے آج نیوز موسیقی